آدمی وقت پر گیا ہوگا وقت پہلے گزر گیا ہوگا نکاب میں نے واقعی سمجھ لیں کہ چھپکے کیا سوشل میڈیا کی جو کمائی ہے وہ ہوای کمائی ہے فیہ صاحب جان نے لیا محسن نکپی صاحب حبیب جالب ان سب کو پڑھا ہے مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ میرے اندر ایک شاہ ہے السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے پروگرام ون ان ون کے ساتھ میں ہوں اللہ پاک بہت لوگوں کو اتنی کم ایج میں ایسی شورت دیتا ہے کہ شاہید ہی وہ بہت زیادہ بہت سارے لوگوں میں سے خوش کفت لوگ ہوتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ان سے آج سب سے پہلے ہم شاعری سے ہی آغاز کریں گے اللہ پاک نے بہت کم عمر میں انہیں بہت شورت دیئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا لوگوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا تھی ٹک ٹاک کی پلیٹ فارم سے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شبر جاپری السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی باتیت کا آغاز بھی خوبصورت شیئر سے کریں یہ دنیا ہے کہ چاند پر پہنچ گئی ہے ایک میں ہوں کہ ابھی بستر پر پڑا ہوں اور نئی معلوم کہ کیسا شخص ہے وہ سچ پوچھو تو میں اس کے حسن پر مرا ہوں کیا بہت ہے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے لیے نشے میں ہونا بہت ضروری ہے آپ کون سے نشے کی بات کر رہے ہیں آپ کو ایسا کیا سرور آتے ہیں کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں ہم اس نشے کی پات کر رہے ہیں ہاں سرور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بس تنہائی کا ہوتا ہے اور بس اپنے گموں کا سرور ہوتا ہے اپنے گموں کی مہ بنا کے خود ہی پیتے ہیں اور بس اسی کا سرور میں رہتے ہیں تھوڑا بہت بس نکلے کہتے ہیں کہ اچھا شاعر ایک عشق کا ڈساوہ ہوتا ہے تو آپ کو عشق کا نشے یا کسی درہم کا نشے ظاہر ہے عشق سے بھی غم ہی ملتا ہے نشہ عشق کا ہو غم کا ہو یا نشہ کسی کا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ہاں ایک شاعر جو ہے وہ عشق کا ڈساوہ ہوتا ہے کتنی آپ توجہ اپنی شاعری پہ دیتے ہیں کیا کبھی سٹڈی پہ بھی دیئے ہیں ہاں سٹڈی میں تکریبا جیسی سے بی ایس انگلیش لٹریچر کر رہا ہوں میرا فیفتھ سمیسٹر رہا ہوں شاید تو بہت سنسٹی بہت اساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کتنے سنسٹی بہت کچھ اعلیت ہیں یہ تو جس نے مجھے چیک کیا ہوگا اسی مطلب ہوگا چیک کیا ہوگا اسے کیا مطلب مطلب جس میں مجھ سے محبت کی ہوگی ہے یا جس کے پاس حساس دیکھنے کا ترمامیٹر ہوگا بیسے ہوں تو سخت دے لیے ہوں سخت دے لیا ہوں ہاں ایسا اچھا صحیح زیادہ آپ کو کون سا شائر پاس اندر ہے ابھی اگر وقت کا یا میرا اللہ ٹائم فیورٹ کون سا جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں جان ایلی ہے اس لئے آپ کی شائری کیسی جان جیسی نہیں ہے شائری لیکن یہ ہے کہ کوشش ہے اس میں سے جان کی خوشبو آ جائے مطلب ایسے ہیں کہ جان کا ایک اپنا مزاج تھا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جان مزاج بن سکیں تو اس وجہ سے جان تو پھر جان ہے اگر جان الیا کی بات ہوئے یہاں پر تو ان کا خوبصورت شیئر سننا کا بنتا ہے یہاں پر آپ ان کا سب سے فیورٹ شیئر کون سا لکھتا ہے جان صاحب کی کوئی بھی ایسا شیئر نہیں ہے جو میرا فیورٹ نہ ہو لیکن ان کا جو آل ٹائم فیورٹ ہے جو میں اکثر کوئی مجھ سے سوال میں پوچھے کہ موسٹ فیورٹ سناو تو میں ایک ہی شیئر سناتا ہوں جان صاحب کا شیئر ہے کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا آدمی وقت پر گیا ہوگا وقت پہلے گزر گیا ہوگا کیا باتا ہے آپ کیسے اوپر پر پتہ لگا کہ آپ کے اندر ایک شائر ہے مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میرے اندر ایک شائر ہے ابھی تک بھی نہیں پتہ چلا؟ نہیں 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 اصل میں کہا کہ شائری میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ بڑا ایزی سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم کافیے ملا کے اور اپنے خیال کو اگر رکھ کے بے وزن بے بہرس چیز رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی شائری بھول دیتے ہیں ایک شیر کو عدبی شیر یا مکمل شیر بنانے میں عمریں لڑ جاتی ہیں آپ کے افسر ہم ٹک ٹوک دیکھتے ہیں بہت ہوتا 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 ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے آپ کے اندر بھک سے مطبع آپ بھک سے جیسے آپ نے بھولے ہلپاس کے ساتھ ہلپاس جوڑ دیا یا آپ بھک سے دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اہاں بھک سے بھی دیکھتا ہوں مطلب کسی شائر کی جب تک آپ کسی شائر کو نہیں پڑھیں گے میں تقریباً دو سے تین سال جو ہیں وہ میں نے شہر آپ کو پہلے پڑھائی فیض صاحب، جون، نیلیا، محسن نکپی صاحب، حبیب جالب ان سب کو پڑھائے اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر دل گیا جو خود بھی لکھیں اور خود کو لکھنے کے لئے پھر کچھ تجربہ چاہیے خود پہ آپ بیتی چاہیے تو وہ لکھیں گے کیسے تو پھر ان کے مسائل ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا دکھ کسی کا دکھ سے الگ ہے تو پھر ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس شیر کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے پھر ایسے ہی آ جاتی ہے آمد جو ہے وہ بس بن جاتا ہے جب آمد آپ کے فرشائری کی آرتی ہے تو آپ اس ٹائم پوراں ہی اس کو لکھتے ہیں اپنے مائن میں ہی رکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ فوراں لکھنا پڑتا ہے اگر ہمیں سمٹم جیسا ہوتا ہے کہ زہن میں کوئی لائن آئی ہے تو اس کو بہر میں لانے کے لئے اگر وہ زہن میں مکمل بہر ہو بھی گئی ہے اور کسی نے پاس سے آواز ماری ہے تو وہ طرح دہیں لے آئیں اور سراسا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے تو وہ بھی زہن سے نکل جاتی ہے وہ شیر کے اندر دہیں آ جاتی ہے نہیں دہیں نہیں آ جاتی اگر ٹک ٹاک اپ نہ ہوتا آپ اپنے آپ کو لوگوں تک کیسے اپنی شائری یہی سوال جو ہے میں خدا کا جب شکر ادا کرتا ہوں تو میں سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں بڑے بڑے ایسے شائر ہیں جن کے پاس ایسا ایسا ٹیلنٹ میں تو خود کو نہیں مانتا ہوں میرے سامنے بھی بیٹھے ہوں تو خیر ایک فین فولوینگ اور اکاؤنٹ کے فالورز کو ایک سائیڈ پر رکھ کے ٹھیک ہے ان کے علم کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ان کے خیالات کے آگے ان کے تجربات کے آگے ٹھیک ہے جنہوں نے کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور عمر کے ایک انتہا درجے پہ ہوتے ہیں اور پھر جا کے وہ شیر لکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں وہاں پہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس جیسی اپلیکیشن آگئی ہے ورنہ پھر یہ ہے کہ یوٹیوب پہ کرتے یا پھر ٹک ٹوک نہ ہوتی تو کوئی اور پلیٹفارم ہوتا کہیں نہ کہیں تو نصیب لکھا ہوتا فاتما سے کیسے آپ کی دوستی ہیں میری دوستی فاتما سے کیسے ہوئی یہ تقریباً ساڑھے تین سال پہلے کیسے ہوئی کیسے ہوئی انسٹاگرام کو آپ نے پہلے میسیج کیا تھا میسیج میں نے پہلے کیا ان کی ایک ویڈیو تھی جو سمجھ گئے کہ مجھے بڑی عجیب لگی نا شیر انہوں نے بھولا سکتا تو میں نے ان کو میسیج کر دیا پہلے میسیج میں نے کہ دعوت سلام میں نے ان کو بیزتی کیا تو انہوں نے غصہ دکھا دیا ہاں وہ آج بھی سکریم شورت موبائل میں پڑا ہوگا تو ان کی نا میں نے وہاں بے بیزتی کر دیا تو پھر انہوں نے میسیج تقریباً سین کیا ایک مہینے بعد ہاں اور انہوں نے اس کے ریپلائے میں پتہ نہیں بیزی تھی یا شاید اگنور کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی کہ اچھا بندہ ہے دیسے ریپلائے کروں گی اچیوٹ لڑکیوں کو دکھانا بنتا بھی ہے زیادہ جلدی مان جائے گا تو پھر یہ ہے کہ ایک منت بعد مجھے ریپلائے کیا تھا صوری بھی اس نے کیا اور اس وقت اس نے مجھ سے محرم الحرام میں کیسی چیزیں اپلوڈ کرنے ہیں یہ چیزیں اپلوڈ کرنے ہیں اور ملاقات جو تھی ہماری تقریباً بات کرنے کے ڈیڑھ سال بعد ہوئی تھی جب میں کراچی کی ہوئی تھی اچھا فاطمہ سے آپ نے مطلب اتنا سنجید کی والا نکاح کیا ابھی میں نے مطلب ریویل تو نہیں کیا لیکن خیر کچھ انٹرویو دوں نے ریویل کر دیا لیکن جب وہ انٹرویو کر کے کہ گھر جاتے ہیں تو پھر میں فون کر کے کٹوا دیتا ہوں پارڈٹ کروا دیتا ہوں کہ ہمیں آڈٹٹ ہمیں آڈٹٹ وہ بکتی طور پر بتا نہیں چلتا کیوں آپ کو ان سے نکاح کی خوشی نہیں ہے نہیں میں نے لوگوں کے آگے کیا کیسے میاں کرنا اس ہی میرا پتہ کٹوا رہے کیوں آپ کا فاہم رچاتے آپ کی فیلکر بہت اچھا رہے مطلب وہ حصہ کٹوا دیتا ہوں تو یہ ہے کہ نکاح میں نے واقعی سمجھ لیں کہ چھپ کے کیا کیونکہ بڑے فیملی ٹمز ایسے آگے تھے کیونکہ سید فیملی تھی ان کی میری سید کا اگر کوئی بچہ ٹک ٹاک پہ ہو سوشل میڈیا پہ ہو تو صرف اپنے نہیں غیر نہیں بلکہ ہر بندہ باتیں کرتے ہیں ہم تو سیکھتے آپ سے ہیں اور آپ سید ہو کے سوشل میڈیا پہ ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں اس کی پرسنل لائف کیسے ہیں اس کا لنک اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ تو نہیں دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنی طرف سے جو آمال لکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے باتیں جو ہماری فیملی میں تھی تو سمجھنا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ملکتا ہے کسی دنگ ٹرح پانکریب انشاءاللہ کچھ ہی وقت کو ریبیل کر بھی ٹک ٹاک سے کتنا کمال لیتا ہوں ٹک ٹاک سے کتنا کمال لیتا ہوں ٹک ٹک ٹاک سے کتنا کمال لیتا ہوں ٹک ٹک ٹاک کمال لیتا ہوں آج آئے تو لاکھوں نہ آئے تو کچھ مینے تو کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی بزنس ہے یا آپ سارا دین اپنے ستڈی یا ٹک ٹک پہ ہی چلے گا ہاں ابھی تو ستڈی کر رہا ہوں لیکن میں بزنس اس کے علاوہ ساتھ ایک دو شروع کیے تھے اس میں لاؤس بھی ہو گئے تھے وہ پروپرٹی میں بچے میسٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں کہ یہاں پہ بات آجاتی ہے کہ شایر حساس ہوتے ہیں ٹھیک ہے حساس ہمجھ کے لوگ انہیں لوٹ لیتے ہیں ہاں آپ کو کتنا لوٹ آپ تک میں نے ہوں اس ٹیم مڈے ٹک لگے ہیں ٹک 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 لگے ہیں ٹک ٹک سے لوگاں نے بہت اچھی اچھے اچھے پیارے بیارے گھر بنا لیا کما کے میں نے ایک شیر لکھا تھا کہ میری نیکی کا کوئی سلا ہو جیسے خضا میں پھول کھلا ہو جیسے اور تجھے پا کے شبر کو یوں لگا بے گھر کو گھر ملا ہو جیسے میرا باز بھار رہی ہے پتہ نہیں کہ لوگ شاید بھی شو کرواتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے لوگوں نے گھر بھی اسے لے لیاں کیا سے اس نے کتنا ان پرسٹ ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ ڈیپلومیسی ہے یا واقعی نہیں نہیں جو اچھی بات کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں کونسی پارٹی کے لیڈر آپ کو زیادہ پسند ہے خیر ابھی تو اللہ ٹائم فیورٹی مران خان صاحب لیکن ابھی دیکھتے ہیں کب تک رہتے ہیں اپنی ٹکٹوکرز لڑکی ہیں ان میں سے آپ کی فیورٹ ٹکٹوکر کونسی ہیں مظاہر ہے آپ تو خیر ہو فاتمہ ہی ہے یا اس کے درس سے کہہ ہے یا دل میں کچھ ہو رہا ہے بات نہیں ایسا ٹھیک ہے اور اگر لڑکوں کی بات کریں تو ان میں سے ٹکٹوکر آپ کو لڑکوں میں سے کونسا زیادہ پسند ہو لڑکوں میں سے مجھے ایک ہمارا ٹکٹوکر ہے پککو تیلی نام کا بہت بڑا فین مطلب بڑا نام مزاہیہ سا ہی انسان ہے خیر اس لئے ہاتھ سے فولورز کو نہیں ہیں لیکن جو ہے بڑا بڑا سا بڑا جیب سا نام ہے پہلی مل باب کی مجھے سکتا ہے اچھا مطلب فیورٹ انسان جو ہے ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نراز نراز بیٹھے ہوتے ہیں اداس اداس بیٹھے ہوتے ہیں تو پہر وہ ہاتھ لیتے ہیں کوککو اس کا اصل نام مجھے بھی نہیں پھلا تو پتہ کرے نا آپ کا فیورٹ ٹکٹک اڈا پتہ کرے کوکو اس انترویو کے بعد میں فرم میسیج کروں گا آپ نے اس کو فول کیا ہاں میں نے ایک دفع مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک دفعہ کوکو کو کمنٹ کیا کہ کوکو ایم بیگ فین تو آگے سے اس نے ریپلائی کیا تھانکس کو کوکو تیلی لیکن آپ نے صرف ایک ہی بندی کو فول کیا آپ کے پر ٹکٹک دیکھیں گھول کے تو اس میں تو آپ نے کسی کو فول نہیں کیا اس وائے ایک بندی کی لاب آپ اچھا آپ سوال کر رہی ہیں جس کا جواب آپ جانتی ہیں میں کیسے جانتی ہوں یہ تو آپ تو تہہنگے فاتما کے لابہ کسی کو فول کرنا اس نے بھی میرے لابہ کسی کو فول نہیں کیا پھر ظاہر آپ آپ کو بیٹھے گی آپ کو بیٹھے گی ضروری آپ کے ریلیشن ہاں جی ہاں جی ہاں جی مجھے کچھ بھی نہیں باتا آپ سے پوچھتی ہیں انشاءاللہ بیٹھے گی تو بات چلیں گا لابہ کریں شببر کی خوبصورت اور ٹک ٹک سے ریلیٹید مزے کی باتیں سننے کے بعد ایک میسیج میرا بھی جو ان کے فیوریٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی فالورز کے ساتھ مجھے اور میرے گیسٹ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی